سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوش رہاں تاراہ سنہ کادی کوکپ پاروکی نرڈیز زلفکار توبہ شکیل ٹی وی پاکستان ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے بیٹھا بلاول سے نون لیگی وقت کی ملاقات آل پارٹیز کانفرنس کے ایجنڈے کی تیاری پر بھی بات چیت ہوئی مویت یوسوف نردیم افزلچن اور شہباز سکل کی بیرون ملک شہریت کی تردید زلفی بخاری نے کہا کہ نواز شریف سمیت لیگی رہنما اکامہ ہولڈرز ہیں الزام لگانے والے اپنے گریبان میں جھاکیں پاک فضائیہ کے جی ایف سیونٹین ٹھندر تیارے کے ورچول روائل ائر ٹیٹو شو میں شرکت ودن عزیز کا نام سر بلند کر دیا رکن پالیمان کے علاوہ کسی عہدے کے لیے دھوری شہریت کی پامندی نہیں شاہ محبود نے کہا کہ عوام کے منتقب نمائندوں کی حیثیت ابزل ہوتی ہے احتیاطی تدابیر کے باعث ہلاکتوں میں کمی چوبیس گھنٹے میں اکتیس اموات پندرہ سو ستاسی افراد متاثر اموات کی منجموعی تعداد پانچ ہزار پانس سو ننانوے ہو گئی چیئرمن بلاول بھٹو سے نون لیگ کے رہنماوں نے بلاول ہاؤس لاہور میں ملاقات کی جس میں پلکی مجموعی سیاسی صورتحال کے علاوہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کے ایجنڈے کی تیاری پر بھی بات چیت ہوئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کے ایجنڈے کی تیاری کا معاملہ حضب اختلاف کی دو بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین نے اے پی سی کے ممکنہ ایجنڈے پر مشاورت کی بلاول بھٹو سے ملاقات کے لیے ایسن اقبال آیا صادق اور ساد رفیق بلاول ہاؤس لاہور پہنچے اور ملکی سیاسی اور معاشی اور اقتصادی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی ملاقات میں پیپلز پارٹی کی تجویز کردہ اے پی سی کے ایجنڈے پر بھی گفتگو ہوئی حکومت کی جانب سے انتقامی کاروائیوں اور نیاب قوانین میں ممکنہ ترمیم کے امور زیر بحث آئے اس موقع پر سابق وزیر آزم پرویز اشرف کمر زمان کائرہ چودری منظور اور حسن مرتزہ بھی موجود تھے بتا گیا ہے کہ ملاقات کے بعد اے پی سی کے ایجنڈے کی حتمی تجویز دیگر اپوزیشن جماعتوں کے قائدین سے بھی مشاورت کی جائے گی اپوزیشن کی دیگر جماعتیں پہلے ہی بلاول بھٹو سرداری کو اپنی حمایت کی یقین دہانی کرا چکی ہیں مویت یوسف اور شہباز گل نے کہا ہے کہ ان کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی ملک کی شہریت نہیں ظلفی بخاری کہتے ہیں نواز شریف سمیت لیگی رہنما اکامہ ہولڈرز ہیں الزام لگانے والے اپنے گریبان میں جھاکیں ندیم عفضل چن بولے ان کے پاس شہریت نہیں پی آر کارڈ ہے مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں دھوری شہریت اور غیر ملکی قیمتی جائدادوں کا معاملہ وزیراعظم کے معاملے خصوصی اور بشیر وضاحت دینے سامنے آگئے معاملے خصوصی برائے قومی سلامتی مویت یوسف نے پاکستان کے علاوہ کسی اور ملکی شہریت سے انکار کیا ہے وضاحتی بیان میں کہا کہ وہ پاکستان میں ذمہ داریاں سمالنے کے بعد امریکہ گئے ہی نہیں شہریت سے متعلق غلط فہمی پھیلانے سے گریز کیا جائے انہوں نے کہا کہ بیرون ملک ان کی ملکت عربوں یا لاکھوں کی کوئی پروپٹی بھی نہیں ہے ظلفی بخاری اپوزیشن پر برس پڑے اور الزام لگایا کہ نواز شریف سمیت کئی لیگی رہنما اقامہ ہولڈر ہیں سیاسی دروخ گوئی کی بھی کوئی شرم کوئی حیاء ہوتی ہے احسن اقبال دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے گریبان میں چھانکے شہباز گل نے بھی غیر ملکی شہریت سے انکار کیا ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستانی شہری ہیں اور ان کے پاس صرف سبس پاسپورٹ ہے جسے کبھی نہیں چھپایا ندیم افزلچن نے وضاحت کی کہ شہریت اور پی آر کارڈ میں فرق ہوتا ہے اگر تصدیق کے لیے ان سے رابطہ کر لیا جائے تو غلط خبر نشر کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی ملکی سطح پر تیار کردہ پاک فضائیہ کا جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ برطانیہ میں منقض ہونے والے ورچول روائل انٹرنیشنل ائر ٹیٹو شو میں پہلی مرتبہ شریک ہوا مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاک فضائیہ کے جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ کی ورچول روائل ائر ٹیٹو شو میں شرکت نے وطن عزیز کا نام سر بلند کر دیا ملکی سطح پر تیار کردہ پاک فضائیہ کا جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ برطانیہ میں منقض ہونے والے ورچول روائل انٹرنیشنل ائر ٹیٹو شو میں پہلی مرتبہ شریک ہوا نمبر سکسین اسکارڈن کے اس ملٹی رول لڑکہ تیارے کے علاوہ نمبر اکیس اسکارڈن کے سیون تھرٹی ہرکولیس تیارے نے بھی اس یادگار ہیونٹ میں شرکت کی اس سال کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اس ائر شو میں دنیا بھر کی فضائی افواج کو شرکت کرنے والے تیاروں اور عملے کی مختصر دورانیے کے ویڈیو کلپ بھیجوانے کا کہا گیا تھا منتظمین کے جانب سے وزا کردہ عوائد اور زوابط کے تحت پاک فضائیہ نے ائر شو میں شرکت کرنے والے تیاروں کے عملے کے پیغامات کی ویڈیو جنہیں اس ائر شو کے آفیشلز سوشل میڈیا چینلز پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا ایوییشن کے دلدہ عوام کی ایک بڑی تعدات نے ان ویڈیوز کو بہت سراہا اس شو میں شرکت نہ صرف بین الاقوامی سطح پر جی ایف سیونٹین تھنڈر کی تشیر کا باعث بنے گی بلکہ پاکستان کے مضبط پہلو کو اجاگر کرنے بھی بھی معاون ثابت ہوگی سوشل میڈیا سارفین کی ایک اثیر تعدات ورچول فلائنگ ڈسپلے انٹرویوز اور جدید تیاروں کی ورطہ حیرت میں ڈالنے والی ائر فوٹیجز سے لفتندوز ہوئی اس میگا شو میں ہر سال دنیا بھر کی مختلف فضائی افعاد جہاز سازی اور ایرو سپیس ٹیکنالوجی کی سنتیں اپنی مصنوعات کے ساتھ شریک ہوتی ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دھوری شہریت کا حامل شخص قومی اسمبلی اور سینٹ کا رکون نہیں بن سکتا دگر عہدے سے متعلق دھوری شہریت کی کوئی قدگن کانونل موجود نہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دھوری شہریت کے معاملے پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ احساس ظاہر کرنے کی روایت عمران خان کی ہدایت پر پی ٹی آئی نے ڈالی دیکھنا یہ ہے کہ قانون اور آئین دھوری شہریت کے معاملے پر کیا کہتا ہے کہ دھوری شہریت کی پابندی صرف رپنے قومی اسمبلی اور سینٹ کے لیے ہیں دیگر کسی عہدے سے متعلق دھوری شہریت کی پابندی نہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ مفادات ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی جیسی واضح پولیسی کسی نے نہیں اپنائی میری رائے میں عوام کے منتقب نمائندوں کی حیثیت افضل ہوتی ہے امور سلطنت کے لیے مختلف شوبہ جات کے ماہرین کی بھی ضرورت ہوتی ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر آزم پانچ ایسے مشیر تائیونات کر سکتا ہے گزشتہ دوار میں بھی مشیران رکھے گئے امران خان نے بھی قانون کے مطابق مشیران ٹیکنو کریٹس تائیونات کیے ہیں ملک بھر میں حفاظتی تدبیر کے باعث ہلاکتوں میں کمی آنے لگی چوبیس گھنٹے میں اکتیس افواد ہوئیں متاثرہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد ہو گئی جبکہ دو لاکھ پانچ ہزار نو سو انتیس مریض سہتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ این اوپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق ملک میں اب تک پانچ ہزار پانچ سو ننانوے امبات ہو چکی ہیں ایک ہزار پانچ سو ستاسی نئے مریض سامنے آئے جس کے بعد ایکٹیف کیسز کی مجموعی تعداد ترپن ہزار پانچ سو پچپن ہو گئی مریضوں کی تعداد دو لاکھ اکسٹھ ہزار نو سو سترہ تک جا پہنچی ان سی او سی کے مطابق کرونا کے ایک ہزار چھ سو چار مریضوں کی حالت تشویشناک ہے تاہم دو لاکھ پانچ ہزار نو سو انتیس مریض سے ہتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں نیشنل کمان انہ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں نو سی ہزار چھ سو پینسٹھ سن میں ایک لاکھ گیارہ ہزار دو سو ارتیس خیبر پختون خواہ میں کتیس ہزار چھ سو انہتر بلوتستان میں گیارہ ہزار چھ سو پانچ استام آباد میں چودہ ہزار پانچ سو چار گلگل بلوتستان میں ایک ہزار سات سو چھانوے کیسز سامنے آئے ازاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد ایک ہزار آرٹھ سو چالیس ہو گئی ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے میں تیس ہزار گیارہ جبکہ ملک بھر میں سولہ لاکھ ننانوے ہزار ایک سو ایک کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک بری موسیقی